تو یہ چھوٹی چھوٹی جو کام ہے اس کے لئے ہم نے پیسے رکھے تو وزیراعلا سنگھے ہیں وہ بار بار وزیراعظم سب کہتے تھے کہ وزیراعلا سب یہ آپ کو بڑا شکریہ ہے کہ آپ ہمارے لئے یہ کر رہے ہیں لیکن کیا یہ وزیراعظم کا کام ہے کہ اتنے چھوٹے چھوٹے چیزوں کو اوپر منصوبوں کے اوپر وزیراعظم کام کرے کام تو نہیں ہے بھائی لیکن اگر آپ نہیں کریں گے تو پھر کسی کو تو کرنا پڑے گا نا آپ قرآن کی کو اپنا نہیں سمجھتے ہم تو اپنا سمجھتے ہیں تو ہم تو کام کرنے کی کوشش جاری رکھیں گے جہاں تک انہوں نے بات کیا پھر ہم نے بلکہ درست بات کی کہ یہ زیادہ تک کام جو ہے یہ ایک مقامی حکومت کی ذمہ داری ہوتی ہے تمام دنیا جو اندر ایسے کام جو ہے وہ مقامی حکومت کرتی ہے لیکن سندھ کے اندر یہ مقامی حکومت کا نظام ہے جس قانون کے تحت جو نظام چلائے جاتا ہے وہ ہماری رائے میں آئین کی روح پر پہ رہی نہیں اترتا آئین کیا کہتا ہے آج کل ایک پر چالی سے یہ کہتا ہے کہ ایک مقامی حکومت کا نظام ہوگا جس نظام کے پاس مالی انتظامی اور سیاسی اختیار ہوگا جو تراجی اور سندھ کے دوسرے شہروں کے لیے جو نظام قانون اس وقت بنا گا ہے وہ سیاسی طور پر باہتیار ہے نمحالی طور پر باہتیار ہے انتظامی طور پر باہتیار ہے حتیٰ کہ یہ بہت چیزیں جو سارے پاکستان میں مقامی حکومت کے اختیار میں ہوتی ہیں جیسے بلڈنگ کنٹول آفارٹی ہے جیسے وارٹر سوریج کی آفارٹی ہے سارے پاکستان میں یہ مقامی حکومت کے پاس ہے جو کراچی میں بھی مقامی حکومت کے پاس ہوا کرتی تھی وہ بھی سندھ کے حکومت نے صبحی اختیار کر لیا ہوتا اور جب کراچی ٹرانسومیشن ٹرین کا ہمارا منصوبہ تہت آیا سندھ اور ہماری سندھی حکومت اور بقاقی حکومت کا آپس میں اس کے اوپر اتفاق ہوا تو ایک جو ہم نے مطالبہ کیا تھا ہم سے ایک مطالبہ یہ بھی تھا کہ یہ ادارے جو پر پاکستان میں مقامی حکومت کے ہوتے ہیں اسی شہر کے اندر ہوتے ہیں ان کو دوبارہ سے کراچی کے اختیار میں دیا جائے اور اس کے اوپر صوبائی مزیراعہ مزیراعہ جو ہم نے اتفاق ہی کیا تھا اور کئی دفعات وہ اس کے بعد ہمیں بھی بھر چکے ہیں کہ اس کو ہم جلد کریں گے لیکن آج سے تو ہوا نہیں تو میں ایک بہت پھیر رئیت کو یاد دلاتا ہوں کہ یہ بادہ کیا جاتا اور امید ہے کہ اس بادے کو وفا کریں گے لیکن ساتھ ساتھ ایک ایسا نظام جیسے میں نے کہا کہ جو باستیار ہو مقامی حکومت کا نظام تاکہ ایک کراچی کے جو منتخص جمائندے ہو وہ صوبائی حکومت کے رحم و قرم پر نہ ہوں اس کے لیے آپ کو پتا ہے اینکیون نے بھی سپریم کورٹ میں ایک پیٹیشن فائل کی تھی اور تحریک انصاف میں بھی وہ پیٹیشن فائل کی وہ پیٹیشن فائل تو ہم کسی سے بھی تحریک انصاف کے شخص سے کروا سکتے تھے لیکن کیونکہ ہم سپریم کورٹ کو بھی اور کراچی کو بھی یہ پیغام دینا چاہتے تھے کہ ہمارے لیے یہ مسئلہ جو ہے وہ پاکستان کے بڑے مسائل جو ہیں یہ ان کے برابر ہے اور یہ ایک ایسا مسئلہ ہے جس کو تحریک انصاف کے سب سے بڑے رہنما جو ہیں جو خود اون کرتے ہیں اس لیے وہ پیٹیشن جو ہم نے فائل کی کہ سندھ کے اندر ایک مقامی حکومت کا نظام ہو جو ظاہرہ ترکراچی کے بڑا جو ہوگا وہ باہتیار ہو اس پیٹیشن کو تحریک انصاف کی طرف سے وزیراعظم ممران خان صاحب نے چیرمن طریق انصاف کی حیثیت سے اور میں نے خود ذاتی طور پر سائن کیا ہے اس کی ہیڈنگ کوٹ کی یہ سپریم کورٹ کے اندر امید ہے کہ سپریم کورٹ جلد پیسا چنائے گا اور ہدایات جاری ہوں گی ان کی حکومتوں کے قانون کو آئین کی روح کے مطابق دیا جائے اور اس کے بعد جو اگلی مقامی حکومت کا الیکشن جو کہ اس سال ہونا ہے وہ جب الیکشن ہوگا وہ نئے نظام کے تحت ہوگا باہتیار لوگوں گے وسائل لوگ کے پاس ہوں گے تو جب میں آئیں گا فیصل کالونی آؤں یا کراچی کے کسی علاقے کے اندر جاؤ تو وہ اس سے یہ نہ پوچھے کہ وہ بات ہمارے لئے کیا ہو کرے گی ہم ان سے پوچھے کہ آپ پتہیں آپ کی اپنے علاقے کے لئے کیا کیا ٹھیک ہے کہ نہیں کیونکہ عوام سے بہتر ہے کہ ساتھ کوئی نہیں کر سکتا اور ایک مقامی حکومت ایسا نظام جہاں آپ کو منتخب ممائندہ آپ کے علاقے میں رہتا ہو آپ کو پتہ ہوگا کس دروازے پہ جا کے پستک دینی ہے اور اگر کام نہیں ہوا تو کس سے کام کروانے کے لئے بات کرنی ہے وہ آپ اپس نہیں ہوں گے اختیار عوام کے پاس ہوگا عوام پاکستان کے شہریوں کے پاس ہوگا چند سیاسی گھرانوں کے پاس نہیں ہوگا جب ہی وہ بنے گا نیا پاکستان جس کی عمران خان بات کرتے ہیں اور جس کی وجہد و جہد میں لگے میں انشاءاللہ تعالی یہ نظام باقی پاکستان بھی دیکھے گا اور کرائیتہ بھی دیکھے گا پاکستان زندہ راز عصد بھائی عصد بھائیتہ گھرہ وقت سوال لے tenho عصد بھائیتے ہیں عصد بھائیتہ گھر صوال لے عصد بھائیتہ عصد بھائیتہ کہا یہ کہا تھا جب پاکستان سٹیل میل کا معاملہ ا dichtھا تھا ہے کہ جب آپ آپ پروکسن میں تھے آپ نے کہا تھے کہ میں پتیے کے ساتھ نہیں ہوں گا میں سٹیل میل کے ملاغنین میں ان کے ساتھ ہوں گا تو آج آج کیوں ان کو چھوڑ دے پی ٹی کے ساتھ ہوگا ان کا کچھ پرسانے آل نہیں ہے اور دوسرا سینٹر ایکسن میں اس سے پہلے خان صاحب نے یہ کہا کرتے تھے کہ جو بھی نمائنگے ہیں ان کو جو پیسے دی جاتے ہیں وہ رشوت ہوتی ہے تو آج پچاس پیس کے اوڑ دے جو اعلان کیا جا رہا ہے یہ کیا ہے رشوت نہیں تو پھر کیا کہا جائے گا اس کے برے دولوں کا دواب ہوں دولوں کا دواب ہوں تو پہلے والے سوال کا جواب آپ کو بھی پتا ہے دوسرا سوال آپ نے پوچھا بھائی جان ہم اس پیسے کی بات کر رہے ہیں آپ کو بھی پتا ہے مجھ سے ہم بہت پتا ہے جو دوسرا آپ نے سوال پوچھا سر جی ہم وہ پیسے کی بات کر رہے ہیں جو پیسے لوگ ایم پی اے اور ایم اے کی جیب میں ڈالکے ان کو خریدا جاتا تھا یہ اس پر ایسے کی بات ہو رہی ہے کہ خیدر پرکون خات کے اندر طریقہ انصاف کے ایم پی ایز نے پانچ پانچ کروڑوں پر کیش لیا اور پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ ایک سٹنگ گورمنٹ نے بیس ایم پی ایسے کو جب کچھ اپنی پارٹی سے باہر جگا آیا اپنی حکومت کی چکر نہیں کی یہ آپ یہ جس بات جس سے آپ ہنٹ کی بات کر رہے ہیں یہ وہ پن ہے جس سے علاجہ کے اندر کام ہونا ہے جس سے صورت کے کام کروانا ہے جس سے پانی کا کام کروانا ہے جس سے یہ سلط کی کروانی ہے یعنی وہ کام کرنا ہے جو صدائی حکومت کی ذمہ داری ہے لیکن نہیں کرتی لیکن وہ آپ کے طرف اتنے ایسا دیری ہے نمائنوں کو کہ جائے ایم پر مسئلہ دروائے اصلاح صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ ایک اور سوال لے لینا اصلاح صاحب یہ جائے گا کہ آپ کو ایک اور سوال لے لینا اصلاح صاحب یہ جائے گا کہ آپ کو ایک اور سوال لے لینا لیکن آج یہ موقع پاتے ہوئے میں خاص طور سے علاقے کے لوگوں سے بات کرنا چاہتا ہوں میرے بوستوں میرے بھائیوں میری بہنوں میرے نوجوانوں آج کرائی کی جو شکل صورت ہے میں ایک موقع جس نے شہر ایک کھولی جس نے شہر میٹرک کیا جس شہر میں بیجے سے انٹر کیا انڈیڈی سے انجینرنگ ہی میں شمندہ جس شہر جس شہر جس شہر جس شہر جس شہر شہر میں چاہوں گا کہ ایک اور بار بار تک جی فرما ہے لیکن بہت زمع اپنے کھولے